سلام علیکم ورحبا ناظرین بے بہا رزق پانے کے لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ عمل ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پیس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو اے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ناظرین دنیا کے اندر ہر شخص ہی خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے اور خوشحالی کے لئے بے بہا رزق پانے کے لئے ہر انسان دنیا کے اندر بہت ساری کوششیں کابیشیں کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے رزق کو حاصل نہیں کر پاتا تو اس کے لئے پیرمی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی فرمایا کیا وہ تصویر تمہیں یاد نہیں جو تصویر ہے فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی بھی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تصویر سو بار پڑھا کرو سبحان اللہ و بحب دی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ دنیا تیرے پاس ظلیل ہو کر آئے گی جو شخص چلا گیا کچھ مدد ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کسرہ سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھوں کہاں رکھوں کہاں بیٹھوں تو میرے بھائے دوستو مزرگو یہ ایک عمل ہے جس کو ہم بقائدگی کے ساتھ اپنائیں اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو اس کے بارے میں اہگاہ کریں وضائف کے کاریگر ہونے کی چند شرائط ہیں جن میں سب سے پہلے ہے آپ جو بھی عمل کریں یقین کے ساتھ عمل کریں شک جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے توجہ کے ساتھ عمل کریں بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتی ہیں جو شخص وضائف وغیرہ عامال کرتا ہے اس کے لئے رزق حلال کا احتمام کرنا انتہائی ضروری ہے حرام غزہ عمل کے اثر کو بلکل ہی ختم کر دیتی ہے ہر عمل اللہ کی رضا کے لئے کریں مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا فرائض کا احتمام کریں جو لوگ نماز اور دیگر وضائف ادا نہیں کرتے ان کے عمل بے اثر رہتے ہیں حرام کاموں سے بچیں وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکال روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے تب عمل کاریگر نہیں ہوتا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں آپ ان سب باتوں کے اوپر عمل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اللہ رب اللہ آپ کو میرا حمی ناصر ہو السلام علیکم